السلام علیکم فرینڈز and welcome to kkvids چینل دوستو میں اپنے بائیک کے لئے آج LED بلپ لے کے آیا ہوں اور یہ میں اپنے یاما ہوای بی بان ٹو فائف زی کے ہیڈ لیٹ میں فٹ کروں گا اور اس کا طرقہ کار میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور کچھ LED بلپ کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا اس کا طرقہ کافی سیمپل ہے تو اگر آپ بھی لگانا چاہیں LED بلپ تو آپ کو میں طرقہ پر ذکھاؤں گا اس میں تاکہ آپ باسانی گھر پہ بھی کوئی بھی LED بلپ اپنے موٹر سائیکل میں فٹ کر سکیں تو یہ LED بلپ آپ کے سامنے ہے اس کی تین LEDز لگی ہوئی ہیں ٹرائنگل شیپ میں اور پیچھے اس کا فین بھی ہے پنکہ جو کولنگ کیلئے کام آتا ہے تو آپ کوشش کریں فین والا LED بلپ خریدیں اور اس کے بلٹ کوالٹی بھی میٹل کی ہے یا الیومینیم کی ہے تو آپ کوشش کریں اس طرح کی اچھی بلٹ کوالٹی والا LED بلپ خریدیں تو اس سے اس کی کوالٹی میں بہتری آئے گیا اور جلدی خراب نہیں ہوگا اور دوسرا اس کا یہ ہولڈر لگا ہوئے 70 کا اس کو ہم چینج کریں گے وائی بی آر یا وائی بی زی بائک میں جو لگاتے ہیں اس کے حساب سے اور اگر اس کے اوپر ہم پڑھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے موڈل نمبر لکھا ہوئے 45 وارٹ کا یہ اس کی پاور ہے کنزمشن ہے اور اس کی ہائی بیم میں وائٹ لائٹ ہوگی اور لو بیم میں ییلو لائٹ ہوگی اور آگے اس کی لومینس میں مطلب اس کی لائٹ کتنی ہوگی وہ سیمیں 4500 اور باقی آپ اس کے پر پڑھ سکتے ہیں والٹیج وغیرہ سارا اس کے پر لکھا ہوا ہے لائف سپینس کا 30,000 آرز ہے اور باقی اس کے پر یہ کوالٹی کنٹرول کا کوئی ویریفیکیشن پاس سب کچھ ہوا ہوا ہے اور یہ اس کے جو کنیکشنز ہیں اس کا آپ نے گول آتے ہیں مطلب یہ 70 اور CG125 بائک میں ہونڈا کے جو ہوتے ہیں CD70 اس کے ساب سے گول آتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپل آپ نے کسی بھی پلائر سے اس کے یہ جو ہے پریس کر دینا یعنی اس کو چپٹی فلیٹ کر دینا ہے چپٹا جس کو بولتے ہیں میرے خیال ہے لیکن اس کو فلیٹ کر دینا ہے آپ نے کیونکہ YBR یا YBZ یا YBR اس میں جو بلب لگتا ہے اس کا جو ہولٹر ہوتا ہے اس کے اندر فلیٹ ہی فیٹ آئیں گے گول نہیں جا سکتے تو وہ آپ کو میں آگے دکھاؤں گا تو اس کو سمپلی آپ نے سارے کنیکشنز جو اس کے ہیں اس کو فلیٹ کر دینا ہے سیدھا سیدھا پریس کریں گے یہ فلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ H4 موڈل خریدیں گے LED بلب میں تو اس میں direct پورا پلگ آئے گا تو اس میں آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی فلیٹ کرنے کی وہ اس کا سیدھا پلگ ہوگا اور وہ آپ نے اسی پلگ میں لگا دینا ہے ہیڈ لیٹ کے اب یہ جو ہولڈر ہے اس کا سکرو لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہولڈر ہیں اور بھی available ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ہولڈر ہے یہ YBR کا ہے موڈر سیکل کے لیے یہ جو ہے یہ میرے خیال ہے گاڑیوں کے لیے ہے اور یہ والا جو ہولڈر ہے یہ لگے گا YBZ اور یاماہ کے بائک جتنے بھی ہیں اس میں یہ لگتا ہے تو یہ مختلف قسم کی ہولڈر انہوں نے دیئے ہیں کہ آپ کی گاڑی یا بائک جس قسم کی ہے اس میں آپ فٹ کر سکیں تو اس ہولڈر کو ہم بیسیکلی لگائیں گے اور اس کا طرقہ کار آپ کو میں آگر دکھاتا ہوں اس میں سراخ بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے اس میں بٹھا دینا ہے اس کا جو اندر سکرو ہے وہ کھول کے آپ نے اس کے سکرو اس کے اندر ٹیٹ کر دینا ہے تو ہولڈر فٹ آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے جو ہیڈ لیٹ کے سائیڈ پہ دو سکروز ہیں چھوٹے والے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچ ہیں دونوں سائیڈ پہ یہ پیچ لگے ہوں گے ان کو آپ نے کھول دینا ہے سکرو ڈرائیور سے پیچ کس کی مدد سے اس کے بعد ہیڈ لیٹ کو اپنے دھیان سے نکال لینا ہے پہلے جو سائیڈ پہ دو سکروز آپ نے کھولیں وہ تھوڑی سی جگہ باہر کریں پھر تھوڑا سا نیچے پریس کریں تاکہ اس کے اوپر سائیڈ والا رنگ کے اوپر ایک ہک لگا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا تھوڑا سا نیچے آپ کریں گے تو یہ ہیڈ لیٹ یوں باہر آ جائے گی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جس کو اوپر ہک بنا ہوا ہے یہ ٹاپ سائیڈ ہیڈ لیٹ کی اور یہ جس کو پیچھے ربر کا کور ہے اس کے پر بھی ٹاپ سائیڈ لکھا ہوا ہے تو ٹاپ سائیڈ آپ نے ہیڈ لیٹ کی یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو اوپر پلگ ہے اس کا آپ نے سیدھا باہر کھینچنا ہے تو یہ باہر آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے بیسیکلی وہ چپٹی ہم نے اس لیے کہتا فلیٹ وہ ہم نے اس کے اندرہ ڈالنی ہوگی اور یہ جو تین نیچے اس کے میل پورشن ہے یہ اس کا ہیلوجن بلپ کا ہے تو پہلے ہم اس کا جو پارکنگ بلپ ہے اس کو بھی آپ اس کو جو پیچھے ربر کی سیلس ہی ہوگی اسی میں بلپ فٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے سیدھا باہر کھینچیں گے یہ آپ کو نظر آ رہے نیچے پارکنگ بلپ یہ اس کا ہے تو اس کو بھی ہم نے سیدھا باہر کھینچنا ہے تو یہ باہر آ جائے گا اس کو بھی اب جب باہر نکال لیں گے تو آپ کی ہیٹ لیٹ بلکل ازاد ہو جائے گی تو ابھی ہم باقی کام اس ہیڈ لیٹ کے ساتھ کریں گے اس کے بعد ہیڈ لیٹ کے اوپر یہ جو ربر کا کور لگا ہوا ہے یہ بیسیکلی ڈسٹ کو اور پانی کو وارٹر پروف بناتا ہے تھوڑا سا اور ڈسٹ پروف بناتا ہے ہیڈ لیٹ کو تو اس کو سیدھا باہر کھینچیں گے تو یہ باہر آ جائے گا سیدھا بس نکال لیں آپ کو اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے سیدھا یہ باہر کھینچیں گے تو یہ باہر نکل آئے گا اور اس کے اوپر ٹاپ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ سائیڈ نیچلی جو اس کی پارکنگ بلپ ہے وہ نیچلی ڈاؤن سائیڈ ہے اور اوپر والی پارکنگ بلکل اوپر ٹاپ سائیڈ ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پھر واپس لگانا ہوگا اس کے بعد یہ جو بلپ کا کلپ ہے اس کو ام نے کسی پلائر کی مدد سے یا ہاتھ سے بھی آپ اس کے سائیڈ پر دی دیا ہوئے ہاتھ کا انگوٹے کی جگہ اس سے بھی آپ تھوڑا سا سائیڈ پر کریں گے تو یہ کلپ کھل جائے گا اس کلپ نے بیسیکلی اس بلپ کو ہولڈ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اس میں بلپ لگا ہوتا ہے وہ ہیلوجین بلپ ہوتا ہے اور وہ تھرٹی فائیو وارٹ کا ہوتا ہے اور اس کا جب ہم باہر نکال لیں گے اب اس میں بلپ میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پچھلے بلکل پیچھے ہولڈر میں ہی اس کے تین جو اس کے پنز بنے ہوئے ہیں اور اس میں ڈائیکٹ ہولڈر لگتا ہے تو یہ کوئی ایکسٹر جگہ نہیں گیا تھا جبکہ ایلیڈی بلپ آپ جو بھی خرید دیں گے یہ اس کے ساتھ ایکسٹر وائرنگ ہوگی اور ساتھ میں وہ تھوڑا سا باکس ہوتا ہے جو غالباً پاور کو ریگولیٹ کرتا ہے تو یہ سر اس میں وائرنگ اور یہ ذرہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایلیڈی بلپ کا بزات ہے خود سائز بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فین لگا ہوتا ہے تو اس کو ذرہ فٹ کرنے میں جگہ ذرہ زیادہ گھرتا ہے لیکن بہرحال مسئلے کی بات نہیں ہے فٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے اس کا یہ جو ہولڈر ہے اس کو چینج کرنا ہے یہ وائی بی آر کا ہولڈر لگانا ہے اس میں وائی بی زی بیکس میں جو فٹ آتا ہے اور اس کا جو سٹاک لگا ہوا اس کے ساتھ ٹائٹ ہوا ہوا ہے تو اس کا مطار دیں گے ہولڈر لگانے سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو ہیڈ لیٹ ہے اس کے اندر جو کٹ بنے میں اس کے اندر یہ صحیح سے بیٹتا ہے یا نہیں وہ کٹ ایک خاص ترتیب سے بنے ہوں گے اس میں کوئی مطلب آپ روٹیٹ کر کے نہیں لگا سکتے ہی ایک ہی ترتیب میں اس میں بیٹتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ صحیح سے فٹ آ رہا ہے تو یہ اگر آپ اس کو روٹیٹ کر کے لگائیں گے تو یہ روٹیٹ کر کے نہیں لگے گا اس کی ایک ہی پوزیشن ہوتی ہے اور یہ ایک ہی پوزیشن میں ہی فٹ آئے گا کنفرمیشن کے بعد آپ نے اس کا ہولڈر پہلے سے لگا ہوا ہے اس کو آپ نے سکرو سے نکال لینا ہے خوزیر جھو پہلے باہر اگر نہیں لگا ہوا تو اس میں سکروڈ آلیڈی لگا ہوتا ہے سکروڈ کو آپ نے لوز کر لینا ہے اور دھیان سے کرنا ہے اس کو ٹائٹ پہ زیادہ نہیں کرنا اور دھیان سے کھولنا یہ ذرا ناضک سا سکروڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے اور جو ہولڈر ہے اس کو سیدھا باہر کریں گے تو یہ نکل لائے گا اور اسی پوزیشن میں آپ نے جو اس کا ہولڈر ہے جو آپ کے بائک میں فٹ آتا ہے وہ آپ نے اس میں بٹھا دینا ہے اور سکرو پر ٹائٹ کر دینا ہے ہولڈر کو بلب میں لگانے سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے جو LED بلب ہے اس میں دو سراخ اوپر اور نیچے دیئے گئے ہیں تو آپ نے ہولڈر کو ہیڈ لائٹ میں رکھ کے اور LED میں لگا کے پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ LED بلب کی پوزیشن صحیح سے اس میں آئی یعنی آپ اس کو الٹانا ٹائٹ کر دیں تو آپ نے ہیڈ لائٹ کے اندر بٹھا کے دیکھ لینا ہے اب میری کنڈیشن میں اس جو الیڈی بلب کی صحیح پوزیشن بن رہی تھی وہ جو تار اس کی ہے اوپر سیٹ پہ آ رہی تھی تو اس پوزیشن میں آپ نے دیکھ لینا ہے الیڈی بلب جس میں صحیح لگے اس کے حساب سے آپ نے اس کا جو ہولڈر ہے اس میں اندر اس کا جو سکرو ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اب ہولڈر لگانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کا سیل ہے ربر کی الیڈی بلب لگانے میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ربر اس کی سیل آپ کو میں نے دکھا یہ اس میں فٹ نہیں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ الیڈی بلب کی شیپ یہ ایسی ہے اگر آپ پہلے سے یہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد الیڈی بلب لگائیں گے تو الیڈی بلب اس کے اندر فٹ نہیں آئے گا اگر آپ ڈسٹ کی جو سیل یا کور کی ربر ہے یہ پہلے رکھ دیتے ہیں لیں وہ کرنا پڑے گا الیڈی بلب کے پیچھے فین لگا ہوتا ہے تو وہ اس ربر کے اندر پورا گھستا نہیں ہے تو ابھی ہم نے کرنا ہے کہ یہ ڈسٹ سیل ضروری بھی ہے کیونکہ یہ اندر ڈسٹ کو نہیں جانے دیتی اگر آپ اس کو سمپلی ایز ایچز بلب لگا لیتے ہیں بغیر اس کور کے تو پھر اس کے اندر ڈسٹ جائے گی اور آپ کی جو ہیڈ لیٹ ہے وہ گندی ہو جائے گی جلد تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ہلڈر کو لگا دینا ہے ایڈی بلب میں جو پوزیشن آپ نے اس کی نوٹ کی تھی اس حساب سے آپ نے اس کے اندر ہلڈر لگا کے سکرو ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈ لیٹ کے اندر بٹھا کے اس کا کلپ واپس بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈی بلب کی پوزیشن کنفرم کر لینا ہے کہ وہ صحیح سے بیٹھا ہے جس پوزیشن میں آپ نے اس کو مارک کیا تھا اسی طرح صحیح سے بیٹھ گیا ہے یا نہیں سیر اس کو ڈسٹ پروف تو بنانا ہی تھا اور تھوڑا بہت وارٹر پروف بھی تو میں نے پھر کیا کہ اس کے اوپر انسولیشن ٹیپ لگا دی کیونکہ اس کے اوپنا کور ہے وہ تو فٹ ہو نہیں سکتا تھا ایڈی بلب کی شیپ کی وجہ سے کیونکہ اس کے پیچھے فین کے سائیڈ موٹی ہوتی تو وہ پھر اس میں بیٹھ نہیں رہی تھی دونوں طریقوں سے تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کہ اس کے حل کے لیے انسولیشن ٹیپ اس سے لپیٹ تھی اور اس طرح لپیٹ نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے ڈسٹ پروف ہو جائے اس میں بھی ڈسٹ نہیں جائے گی تو ابھی اب اس کے کنننیکشن لگاتے ہیں اور باقی فٹنگ کرتے ہیں تو مینے کنننکشن اس کے لگا دیا ہیں اس کو چیک کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اگر آپ کے بلب میں اسی ٹیپ کی وایرنگ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ سیٹ کوئی رکی ہے اور لیفٹ سائیٹ پہ اس کی پرپل رکھی ہے اور رائٹ سائیٹ پہ جو نیوٹرل ہے اس پہ میں نے گرین رکھی ہے بلپ کا جو نیوٹرل ہے وہ گرین چوک کر رہا ہے جبکہ بائک سے نیوٹرل بلیک کلر میں آ رہی ہے تو نیوٹرل آپ نے اس میں لگانا ہے اور باقی دو کنیکشن آپ نے ہائی لو بیم کے حساب سے سیٹ کرنے میں نے ہائی بیم پہ وائٹ رکھی ہے یعنی لائٹ وائٹ ہوگی اور لو بیم پہ میں نے اس کی دوسری ییلو لائٹ رکھی ہے اس کے کنیکشن میں نے اس میں لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکشن اس کا آپ نوٹ کر لیں اگر آپ کے پاس اسی ٹیپ کی وائرنگ کیہ لیڈی ہے ورنہ آپ اس کو اپنے ایڈجسٹمنٹ اپنے اس کے حساب سے لگا سکتے ہیں اور جس کے ساتھ ریڈ تار ہے اس کو میں نے نہیں لگایا اس میں کیونکہ یہ فلیشنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی اس لائٹ فلکرنگ کرتی ہے وہ جلدی آن آف ہوتی ہے تو یہ مجھے بلکل نہیں بسند یہ تو خواہ مہا دوسروں کو تنگ کرنے والی بات ہے اور اگر آپ نے اس کو بارہل اگر آپ کوئی اور فیچر آپ کی لائٹ میں ہے یا اسی کو آپ لگانا چاہیں تو لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرا چھوٹا بلپ آپ کو نظر آ رہا ہے جو پارکنگ بلپ ہے اس کے اندر دو کنیکشن ہیں بلیک اور بلو بلیک جو ہے نیوٹرل ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے جو بلو کنیکشن جا رہا ہے اسی میں اس ریڈ تار کو آپ نے اندر ڈال دینا ہے تو پھر ہو گئی ہے جب آپ پارکنگ لائٹ کو آن کریں گے جس کی ربر سیل ہے جس میں فیٹ ہوتے ہیں وہ اندر اس کی بیٹ چاہے گی اس کے بعد بلپ کو واپس لگانے سے پہلے ایک بار اس کے سارے کنیکشن چیک کر لیں مطلب اس کو آن کر کے پارکنگ لائٹ دیکھ لیں اور دوسرا جو آپ نے لیڈی بلپ لگایا اس کے وہ سارے فنکشن اس طرح سے کر رہے ہیں یا نہیں آپ دیکھ سکنے ہیں لو بیم پیس نے یلو لائٹ دکھائی ہے اور اب یہ آپ ہائی بیم میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ہائی بیم پہ یہ وائٹ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا بال بالکل صحیح سے لگ گیا اور اس کا فین بھی رننگ کر رہا تھا میں نے چیک کیا تو تو فین کی رننگ بھی آپ نے لازمی چیک کرنی ہے اور اس کا فنکشن جب سارے صحیحوں کر رہا ہو اس کے بعد ہم پھر اس ہیڈ لائٹ کو واپس فٹ کریں گے ہیڈ لائٹ کو واپس لگانے سے پہلے آپ نے اس زیارے بھی تارے زیادہ ہو گئی ہیں تو پہلے سے اب زیارے سپیس کم ہوتی ہے اس میں لیکن ہیڈ لائٹ کے اگر آپ سامنے بیٹھ کے دیکھیں تو لیفٹ سائیڈ پر اس کا چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھوڑا سو اوپر کر کے ادھر تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے تو تاروں کو وہاں پر ایڈ جسٹ کر لیں اور اوپر نیچے دائیں بھائیں بھی دیکھ لیں جہاں تاریں ایڈ جسٹ ہو سکیں وہاں پر ایڈ جسٹ کر کے اس ہیڈ لائٹ کو اندر بٹھا دیں ویسے ہی آپ نے تاریں رکھ کے زور نہیں دینے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو تاروں کو تھوڑا پوزیشن دے کے ایڈ جسٹ کر کے اس کے بعد آپ ہیڈ لائٹ کو دھیان سے اندر بٹھا لیں اور اوپر والا ہک بھی انگیج کر دیں تھوڑا سا اس میں زور لگے گا ظاہر ہے بلکل آسانی سے یہ نہیں ہوتا لیکن جب انگیج کر لیں تو ایک بار پھر بھی اس کا سارے فنکشن چیک کر لیں کہ یہ صحیح سے پرفارم کر رہی ہے یا نہیں جب صحیح پرفارم کر رہی ہوگی سب کچھ ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد آپ پھر اس کے سائیڈ پر جو دو سکروو ہیں اس کو آپ اچھے سے ٹائٹ کر دیں سکروو لگاتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو ہیٹ لائٹ رنگ ہے جس کو آپ نے فٹ کیا بھی اس کو تھوڑا سا پریس کرنا پڑے گا تاکہ وہ سراخ ان لائن ہو اور اس کے بعد آپ سکروو آسانی فٹ کریں اگر آپ ایسی ٹائٹ کریں گے تو کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے یعنی اس کا باہر جو باڈی ہے اس میں کچھ اثر پڑ سکتا ہے تو بہرحال اس کو آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے سراخ کو برابر کر کے دونوں سائیڈ سکروو اس میں انگیج کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ سموتلی کام ہو جائے تو پریس آپ نے سائیڈ سے لازمی کرنا ہے تو اسکروو ٹائٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو پہلے ہیلوجن بلپ اور ابھی الیڈی بلپ دونوں لیٹ کا کمپیریزن دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے روشنی جو سٹاک بلپ لگاتا ہے ہیلوجن بلپ وائی بی زی میں یا وائی بی آر جی میں یا وائی بی آر وان ٹو فائب میں تو یہ اس کی روشنی ہے اور یہ ہے اب جو میں نے الیڈی بلپ لگایا اس بلپ کی روشنی برسنالی مجھے الیڈی بلپ کی روشنی زیادہ اچھی لگی ہے کیونکہ زیادہ یہ ایک جیسے جاتی ہے پھیلی ہوئی سائیڈوں پہ بھی اور نیچے بھی ہر طرف سے اور زیادہ روشن کرتی ہے لیکن آپ نے اس بات میں خیال رکھنا ہے کہ یہ روشنی اس طرح سے آپ ایڈیسٹ کرنے ہیڈ لیٹ کو کسی کے آنکھوں میں ملنے لگے کسی کو سے نقصان نہ ہو آپ کا فائدہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان نہ ہو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیاکہ ویڈس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ